ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت پیٹرولیم کورپریشن لیمیٹیڈ بی پی سی ایل نے کافی اچھی نوٹیفیکیشن ریلیس کی ہے اس میں گریجویٹ اور ڈپلومہ ہولڈرز والے الیجیبل ہیں جو کہ 2019, 20 اور 21 والے پاس آؤٹ کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ کی بات کریں تو 5 آف جولائی سے سٹارٹ ہو چکی ہے لازٹ ڈیٹ جو ہے وہ 20 آف جولائی بتائی گئی ہے تو اگر آپ الیجیبل ہو تو ویڈیو کو ان ٹیک ضرور دیکھنا ساری چیزیں میں بتاؤں گا ایج لیمٹ، ایجوکیشن کوالیفیکیشن ساری چیزیں اچھے سے ڈسکس کروں گا تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو اور بیل آئیکن کو آن کر لینا اس سے آپ کو لیٹس جوب نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی اور بھی کافی بہت سارے نیوز آپ کو ملتے رہیں گے اگزام سے ریلیٹڈ کیریئر گائیڈنس سے ریلیٹڈ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اورگنائزیشن جو ہے وہ بھارت پیٹرولیوم کورپوریشن لیمٹیٹ نے ریلیز کی ہے پوسٹ گریجویشن اور ٹیکنیشن اپرینٹرشپ ہے یہ ایک سال کے لیے ہے آپ کی اور ایجوکیشن کوالیفیکیشن گریجویٹ اور ڈپلومہ ہولڈرز دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں سیلری جو ہے کافی اچھی ہے ٹوٹھاؤ ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن بتائی گئی ہے بی پی سی ایل ریکوپمنٹ ویکنسی ڈیٹیل کی بات کریں میٹک والوں کے لیے گریجویٹ والوں کے لیے تو کیمیکل انجینئرنگ میں ٹوئنٹی نائن پوسٹ ریلیز ہوئی ہے سیویل والوں کے لیے آرٹ اور کمپیوٹر سائنس کے لیے فیفٹین الیکٹرونکس انجینئرنگ کے لیے نائن پوسٹ ریلیز ہوئی ہے سیفٹی انجینئرنگ اور سیفٹی اینڈ فائر انجینئرنگ کے لیے بارہ پوسٹیں سب سے زیادہ پوسٹ جو ہے وہ میکنیکل انجینئرنگ والوں کے لیے تھارٹی فائیو ریلیز ہوئی ہے انسٹرمنٹیشن اپلائیڈ الیکٹرونکس انسٹرمنٹیشن انسٹرمنٹیشن ٹیکنالوجی انسٹرمنٹیشن اینڈ کنٹرول انجینئرنگ اور Electronics and Instrumentation Engineering میں دو پوستے ریلیز ہوئی ہیں Metallurgy Engineering میں دو پوستے ریلیز ہوئی ہیں تو کافی اچھی پوست ہے آپ ضرور سے اپلائی کریں میں دسکرپشن باکس میں اس کی نوٹفیکیشن لنک ڈال دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپلائی لنک بھی ڈال دوں گا وہاں سے آپ ڈائرک اپلائی کر سکتے ہیں There are 48 vacancy for the candidate with a first class diploma in engineering from a state board of technical education recognized Indian university from the following stream اس میں بھی chemical engineering میں 26 پوستے ریلیز ہوئی ہیں ڈپلوما والوں کے لیے Electrical engineering میں 7 پوستے ریلیز ہوئی ہیں Mechanical میں 9 پوستے ریلیز ہوئی ہیں Instrumentation والوں کے لیے 6 پوستے ریلیز ہوئی ہیں اس کی سیلری کی بات کریں تو یہ graduate apprenticeship والوں کے لیے 25,000 بتائی گئی ہے پرمند اور technician apprenticeship کی 18,000 بتائی گئی ہے age limit کی بات کریں تو 18 to 27 years as on first of august 2021 بتائی گئی ہے relaxation to reserve category as per the government guidelines کے حساب سے رہے گی اس میں آپ کو apply کیسے کرنا ہے بھی PCL میں تو interested جو eligible candidates ہیں وہ apply کر سکتے ہیں throw nets portal کے ذریعے جن کا یعنی national apprenticeship پہ آپ کو پہلے ID اس پہ بنانی پڑے گی mhrdnets.gov.in پر اس کے بعد وہاں پہ enroll کرنا ہوگا پھر وہاں کا application form complete کر کر unique enrollment ID وہاں سے آپ کو ملے گی جو کہ student ID ہوگی اس کے throw آپ apply کر سکتے ہیں پھر آپ دوبارہ اس nets portal پہ جا کر اس کو search کریں گے بی پی سیل ریکویپمنٹ وہاں سے login کریں گے پھر establishment request menu پھر click find establishment upload resume choose establishment یہ ساری ہی چیزیں آپ کو کرنی ہے login establishment request menu find establishment upload resume choose establishment type بھارت petroleum corporation limit kochi refinery یعنی اس کا جورکیشن بتائی گئی ہے وہ kochi میں یہ kochi میں ہی یہ کروائیں گے اپنا اور اس کے بعد آپ کو apply کر دینا ہے تو friends اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو like and subscribe ضرور کرنا اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ share ضرور کرنا جو جو find کر رہے ہیں جو fresher ہیں جو اس کے لیے eligible ہیں ان کو اس ویڈیو سے کافی help مل سکتی ہے اور آج کل کافی زیادہ ضرورت ہے جوب کے لیے تو آپ apply ضرور کریں زیادہ تر chances ہیں اور کافی اچھی جو ہے stipend ہے تو آپ apply ضرور کریں پھر ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں thanks for watching